السلام علیکم رمشہ فاروق ہے your lecturer hopes you all are good and fine and welcome again today our topic of discussion is pcr pcr کا نام آپ لوگوں نے normally بہت دفعہ سنا ہوگا pcr means polymerase chain reaction ابھی recently آپ لوگ ٹیسٹ کروانے گئے ہوں گے covid-19 کا اس کے لئے آپ کو pcr کے لئے ہی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بہت سے detection کے لئے use ہوتا ہے جہاں پر criminal case ہو کچھ بھی ہو تو وہاں پر pcr کے ٹیسٹ کے لئے کہا جاتا ہے اب اس کے ٹیسٹ میں پڑھیں گے ہم کہ اس میں ہوتا کیا اور یہ کونسی technique ہے یہ common laboratory technique ہوتی اس میں کیا ہوتا ہے dna کی copies ہوتی ہیں million اور billions اور وہ بہت کم time میں اب ہمیں پتے ہیں ہماری body میں بھی dna کی copies ہوتی ہیں ہر self جو ہے وہ replicate کرتا ہے جب ہم یہ replicate ہوتا ہے تو اس کے ساتھ dna بھی replicate کرتا ہے لیکن اگر ہمیں dna چاہیے ہم pcr machine کے تھو dna کو حاصل کر سکتے ہیں چھوٹے سے sample کے تھو ہمارے پر چھوٹے سے sample ہوں اسے pcr machine میں ڈالتے ہیں اس کے جو regions ہیں اس کے ingredients ہیں جو چاہیے وہ ان کو ڈالتے ہیں اور ہمارے بہت ہی کم time میں ہمیں million اور billion copies اس کی مل جاتی ہے یہ scientist کون سا تھا جس نے pcr machine کو discover کیا تھا تو یہ ایک American biochemist تھا Caribbean mullis جس نے 1983 میں develop کی دی pcr اس کو اس کی وجہ سے nobel prize ملا تھا اب اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس میں یہ ہوتا کیا ہے اس میں کون کون ingredients use ہوتے ہیں اب اس equipment کو ہم pcr machine کہتے ہیں اب ingredients جو ہے وہ ہے سب سے پہلا ہے double distal deionized water double distal deionized water یہ کتنا ہوگا 150 to 200 microliter next ہے magnesium chloride یہ 2 microliter use ہوگا next ہے target dna template dna 5 microliter target dna کس کو کہتے ہیں جس کو ہم نے amplify کرنا ہو اس کے بہت primers ہوتے ہیں یہ primers غلط ہے primers ہوتے ہیں یہ بہت small portion میں use ہوں گے لیکن یہ ہوتے کیوں ہیں initiate کروانے کے لیے اس کو replication کو اب یہاں پہ replication نہیں ہوگا ڈین اے کی formation کو کیا کہتے ہیں replication کہتے ہیں یہ کتنا ہوگا 2 microliter اس کے علاوہ ڈین اے polymerase ہوگا tag polymerase اب tag polymerase کیا ہے اس سے پہلے آپ نے tag polymerase کا نام نہیں سنا ہوگا لیکن اس کو ہم آگے فردہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کس نے discover کیا تھا یہ کتنا ہوگا 2 microliter یہ use ہوگا اس کے بعد nucleotides ہیں nucleotides کون کون سے ہیں یہ یہاں پر دیکھیں editing triphosphate governing triphosphate cytosin triphosphate typhosphate and thymine triphosphate یہ 5 microliter use ہوں گے next کیا ہے اب ہم ڈسکس کرتے ہیں tag polymerase کا اب یہ normally تو replication میں میں دین اے polymerase use ہوتا ہے جو کہ sequence دیتا ہے لیکن یہاں پہ tag polymerase کیوں use ہوا اس کو 1983 میں caribu malays نے discover کیا تھا اس نے کیسے discover کیا وہ سائکلنگ کر رہا تھا اور اس نے وہاں پر دیکھا کہ پانی ہے اس میں سے stream نکل رہی ہے and he was shocked to see that کہ how is it possible water کا boiling point 100 degree celsius ہوتا ہے اور یہ بھلا جو پانی تھا water تھا یہ 37 degree celsius normal جو environment کا temperature ہوتا ہے اس پہ boil ہو رہا تھا وہ اس کے پاس گیا اس نے دیکھا وہاں پر لیکن اس سے زیادہ وہ shocked یہ دیکھ کر ہوا تھا کہ اس پانی میں ایک bacteria live تھا and it was really shocking کہ bacteria اتنے زیادہ temperature پر کیسے live ہو سکتا ہے ہمیں پتا ہے کہ جو bacteria ہے وہ as an enzyme بھی work کرتا ہے اور protein in nature ہوتے ہیں enzymes اور enzymes ہمیں پتا ہے کہ highly sensitive ہوتے ہیں even little change in temperature and pH can cause inactive the enzyme enzyme کو inactive کر دیتا ہے ذرا سا بھی temperature جا ہے وہ 37 سے اوپر نیچے ہو جائے تو ٹھیک ہے اس کی normal range سے تو وہ اس نے کیا کیا اس پانی کے سیمپل کو لیا اپنے لئے water میں گیا وہاں پر چیک کیا تو water کا boiling point جو تھا وہ 120 degree celsius تھا تو پھر اس نے دیکھا کہ یہ کیسے live ہو سکتا ہے یہ تو impossible بات ہے کوئی بھی bacteria جو ہے وہ اپنے normal temperature سے زیادہ live نہیں کر سکتا لیکن یہ wide bacteria تھا جو 120 degree celsius پر بھی live کر رہا تھا تو caribbean ملجز نے اس کو نام کیا دے دیا thermos aquaticus کا thermos aquaticus کے DNA کو اس نے نام دیا tag polymerase next mechanism لیکن mechanism جانے سے پہلے ہم لوگ کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں جو ہم نے regions پڑے ہیں ingredients پڑے ہیں ان کے functions کو ڈسکس کر لیا جس میں magnesium chloride ہے اب ہمیں پتے کہ جو DNA ہے وہ collide form میں present ہوتا ہے اور ہمیں تو linear form میں چاہیے تو جو magnesium chloride ہم ڈالتے ہیں 2% تھا 2 micro liter تھا وہ اس میں ڈالنے کو جیسی اس کو linear کر دے گا ٹھیک ہے next primer ہے primer ہمیں بتے 14 base pair 18 base pair 30 base pair 14 to 30 base pair 4 reverse primer 5 2 3 جو left to right جاتے ہیں جو right to left جاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو تھا یہ جو red color میں بنی mention گئے یہ ہمارے پاس پہلے س strand تھا ٹھیک ہے اور اس کے جو forward جب ہم نے primer یہ پہ لگایا تو یہ 5 to 3 یہ جا رہا ہے اور یہ right to left یعنی کہ reverse جا رہا ہے next ہمارے پاس ہے next procedure پہ آتے mechanism of PCR mechanism of PCR کے 3 steps ہیں first denaturing second re-aligning third elongation name سے آپ کو پتہ مل جائیں گے description پہ میں اپنی facebook کے group کا جو link ہے وہ paste کر دوں گی وہاں جا کے آپ کو notes مل جائیں گے اگر کسی کو PDF چاہیے تو وہ مجھے comment section میں بتا دے میں اس کو جی میل اپنی sign کر دے میں اس کو وہ بھی دے دوں گی اور اس کے لئے اگر آپ کو اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں اور اگر کوئی next topic کسی نے سمجھ رہا ہے تو وہ comment section میں بتا دے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولے گا اپنے colleagues کے ساتھ ان friends کے ساتھ thank you so much اللہ حافظ